اسلام علیکم میں ہوں سید ایتشا ملک آپ کا بہت بہت پہلے تو شکریہ کہ آپ میرے فیوز کو سن جائے اور پسند کر دیں میں آج پاکستان اور انگرینڈ کے زمین موجودہ سریز کا آخری تشمیچ تھا اس میں کیلئے میں آپ کی خدمت میں حاصل ہوں انگرینڈ کی بوزیشن بہت اچھی ہے اور انگرینڈ کے کیپٹر نے آج جو روڈ نے چوہ سیدہ اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیشہ کیا کرنے کی جگہ آچر کو دیم میں شامل کیا پاکستان نے کوئی چیز نہیں کی اس کے ساتھ ہی پاکستان کی دیم کردی ہے جس کے ساتھ دوسرا تشمیچ کرلی تھی اور جو ہو گئے تو وہ تشمیچ لیکن اس تشمیچ میں انگرینڈ کی پوزیشن کو مضبوط ورنانے میں قرالی اور بلکلر کا بہت بڑا ہاتھ ہے جن کے درمیان دوستوں سے زیادہ رنز کی پارٹنرشیپ ہو رکی ہے اور کریئر بیسٹ کرلی نے سکور کیا ہے ایک سو اکتر نوٹر یہ ان کا بیسٹ سکور ہے اس سے پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے ایک سو اکتر بھی کیا تھا تو اس لیے یہ یادگار انگرینڈ کی اور بٹن کی ایٹی پلاس بہت اچھی نگز ہے اور انگلینڈ کی پوزیشن تیسے اور آخری ریسٹ میں کے پہلے روش کے اختصام پر بہت مضبوط ہے دوسری نگزیں جو بھی ٹیم چاہے انگلینڈ کی ہو جائے پاکستان کو جو بھی ٹیم پولیپس کریں گی اس کے ہانے کے چاسے ہیں انگلینڈ کے چاسے بہت کم ہیں اور پاکستان نے گولڈر چاس جو پہلا میچ تھا وہ جیتے وہ ہار دیا اس کے بعد دوسرا تس میچ بارش کے نظر ہو گیا اور یہ تیسرا تس میچ ہے اس میں انگلینڈ کی پوزیشن بہت مستقم ہے جاتاک بارش کا دالک ہے انگلینڈ کے بارش میں میں کوئی گرس نہیں لیکھ رہا ہاں سبلی میں بہت گرس ہیں قرالی اور پوپ میں بہت گرس ہیں وہ انگلینڈ کو ریپریزنٹ کریں گے آنڈا بھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ باند میں گرس کم ہیں ان کا اسٹرائل تو اپنی یہ گا لیکن گرس بھی اس میں کم ہیں ان کی وجہ سے ٹیم اندر پریشر آ جاتے ہیں تو انگلینڈ کی ٹیم میں آج صرف تیس سو بسیسنٹ بنائے اور اس کے چار کرالی آؤٹ گئے تھے تو بہت اچھی پارٹرشپ کرالی اور بلٹرڈ کے دمیان ان بروکن دو سو سو زیادہ سنٹ کی ہو چکے ہیں جو کہ میچ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی پارٹرشپ ہے ایک ہی ایک ہی پارٹرشپ اگر ٹیسٹ میچ میں اچھی لگ جائے تو ٹیسٹ میچ کا نقشہ بہت جاتا ہے جیسے کہ کرالی اور بٹرڈ نے کیا ہے اور کرالی اور بٹرڈ کے دمیان جو پارٹرشپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے میچ انگلینڈ کی فیورٹ میں ہے اگر کل پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کو آؤٹ وی کر لیتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کو ایک افیل ٹاسک ہوگا ہے کہ انہوں نے انگلینڈ کے سکور سے زیادہ سکور بنانا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے گو کہ بیس مینوں کا ونس اگن کل میں سمجھتا ہوں کہ امتحان ہے جہاں تک انگلینڈ کا تارک ہے انگلینڈ کے ذہن میں ہوگا کہ چار سو رنس کم از کم بنا جائیں اور پاکستان کو انڈر پریشر لیا جائے تو دیکھنا ہے کہ کل کے دن میں کون کامیاب ہوتا ہے بزارج ایسے دکھا دے رہا ہے کہ کرولی اور بٹڈڑڈ بہت امدہ خیل پیش کیا ہے انہوں نے اور یہ میچ کو کئی سے کئی لے کے چلے گئے ہیں انگلینڈ کی فیورٹ میں تو میں سمجھوں کہ کرولی اور بٹڈڑڈ کی جس قدر تاریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی امدہ پارٹرنشپ کی بدولت انگلینڈ کی ٹیم پہ یہاں تک پہنچایا ہے ٹیسٹ میچ میں تین سو سے زیادہ رنس کوئی بھی ٹیم بنا دے تو وہ ایک اچھا ڈیسٹ سکور ہوتا ہے تو انگلینڈ کی ٹیم میں بنا دیا اور اس کے صرف چار کھلاری آؤٹ ہیں ابھی رولی اور بٹڈڑڈ کریش پر موجود ہیں آنے والے بیٹسمنوں میں ووکس ہیں اور ٹیل انڈر ہیں ان میں بھی کافی صلاحیت موجود ہے تو بظاہر مجھے ایسے دکھائے دے رہا ہے کہ یہ اگر پاکستان کی ٹیم کولیپس نہ کی تو یہ ٹیسٹ میچ دروہ کی جانی بھی جائے گا اور سیدی انگلینڈ کی ٹیم جیت جائے گی کیونکہ پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم میں جیتیا تھا گو کے وہ ٹیسٹ میچ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کو جیتنا چاہیے تھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے ناممکن کو ممکن میں تبریل کیا اور انگلینڈ کی ٹیم نے وہ میچ جیتیا اور سیدیز بھی اسی کی وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم بھی تے گی انگلینڈ کی ٹیم ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں بن رہی ہے اس لیے وہ بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کے علاوہ جو ٹی ٹی سیدیز ہے پاکستان اور انگلینڈ کی یقیناً انگلینڈ کی ٹیم کا پر لڑا باری ہوگا کیونکہ انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرزانہ شکا سے ناممکنات میں سے شامل ہوتا ہے تو انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرزانہ بہت مشکل کام ہے اور ون ڈے اور ٹی ٹوئنڈی میں انگلینڈ کی ٹیم بلکل مختلف ٹیم دکھا دیتی ہے ٹیسٹ ٹیم میں بانز اب سپلی ہے یہ نئے پلیز ہیں پوپ ہے یہ نیا ہے ان کی موجودتی میں پاکستان کے چانس سے کہ پاکستان اس کو کیش کر رہے گا لیکن کرالی اور بڑڈر نے ایسا نہیں ہونے دیا اور بہت امدہ اور ذرمہ تارانہ انکس دونوں نے کھے دی کرالی نے بھی اور ایکپیزیلس بڑڈر نے بھی دونوں کے ترمیان جو پارٹنرشپ چل دی ہے اس کی وجہ سے انگلینڈ کا پرلاہ باری ہے انگلینڈ کو ایچ آسل ہو گئے کیونکہ اس کا سکور تیسو زیادہ ہو گئے اور صرف چار کھلا رہی آو گئے آنے والے بیشمنوں میں ووکس کبھلے ذکر ہیں اورچر ہیں اور بھی ہیں بیشمنوں ان کے ان پہ بھی انگلینڈ کی ٹیم دیپینڈ کرتی ہے میں سمجھ رہا ہوں انگلینڈ کے ذہن میں جو ٹارگٹ ہے وہ چار سو رنڈ کا ہے دیکھ رہا ہی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ ایچیف کرتے ہیں یا نہیں کل کا دن اس ٹیس میچ کا دوسرا دن ہے کل بہت اچھا دن ہوگا کہ اندوسری نے یہ آج جب ازر محمود ازر نے ازر علی نے لی تو اس سے بھی پاکستان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی کوکہ امیسی کے دوسری نیگین سے پاکستان کو کامیابی میں جائے گی لیکن کرالی اور بندر نے ایسا نہیں ہونا دیا اور بہت اتماعات کے ساتھ بیٹنگی اور نوٹ آج کے جن کے اختصام پر گئے ہیں کل اس ٹیس میچ کا دوسرا اور بہت عام دن ہے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے ادارت لیجئے اللہ سونے کے عوالے بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستان کے جاستشان نے دو شاید آفریزی شاہنشاہ آفریزی نے ایک اور دسیم حسنشاہ نے ایک وکیس آنسل کی تھی اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناصل